موسیقی آداب ناظرین میں آئیشہ صدیخہ نیوز سکسٹین میں آپ سبھی کا خیر مخدم کرتی ہوں ناظرین آئیے جانتے ہیں آج کی تازہ خبریں اونچی آواز نیوز چینل کے جشن سالگیرہ کی موقع پر ایک جلسہ اور کل ہند مشاعرہ با انوان تحفظ جمہوریت اور میڈیا کی ذمہ داریاں آج شام سات بجے اسلامی بیت المال شواجی نگر بنگلور میں منخد ہوا جس کی صدارت مولانا نوشاد عالم خاسمی نے فرمائی اور حضرت مولانا مفتی محمد شویب اللہ خان نے جلسے سے خطاب فرمایا اس موقع پر مختلف میدانوں میں کام کرنے والے منتخب افراد کو ملی و سماجی آواز سے نوازا گیا محترم عبدالصبان صاحب کو تعلیم آواز دیا گیا محترم مدسر احمد کو صحافتی آواز سے نوازا گیا محترم ڈاکٹر زفر الحق کو میڈیکل آواز سے سرفراز کیا گیا اور محترم انیس علی خان ایڈوکیٹ کو خانونی آواز سے نوازا گیا جلسے کی نظامت کے فرائض محترم آزم شاہد نے انجام دیئے مشاہرے میں زہیر کانپوری انتخاب سنبھلی محمد حنیف افسر زینت مراد آبادی ابراہیم آیاس مبین منور ابراہیم نفیز ناتیخ علی پوری اور وسیم جنجانوی نے اپنے کلام پیش کیے مشاہرے کے صدارت ڈاکٹر شمیم سالک نے فرمائی اور نظامت کے فرائض محترم شفیق آبادی نے انجام دیئے اس کا سالانہ جشن منعقد کیا گیا ہے اور باز قابل قدر و قابل احترام مقتدر شخصیات اس کے ذمہ داروں کی طرف سے خاص خاص ان وانات کے تحت میں ایوارڈ بھی دیا گیا ہے یہ ایک بہت اچھا یہ ادام ہے اور صحافت کی ذمہ داریوں کو اُبھارنے کے سلسلے میں موضوع متعین کیا گیا ہے اور وہ ہے جمہوریت کا تحفظ اور صحافت کی ذمہ داری آج ہم سب جانتے ہیں کہ اس ترقی آفتہ دور میں میڈیا اور صحافت بڑی اہمیت کی عامل ہے خواب پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو نیشنل، انٹرنیشنل یا سوشل میڈیا ہو میڈیا کے ذریعے سے صحافت کے ذریعے سے اپنے خیالات، اپنے افکار، اپنے احساسات اور اپنے جذبات دوسروں تک پہنچائے جاتے ہیں اس کے ساتھ اب محترم صفیح حابیدی کے محبا اگر کوئی کھل کر سامنے آتا ہے تو یہ بہت بڑا نام ہے محترم صفر مہیت دین اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت سے نوازہ کہ کبھی یہ بہتتے ہیں تو لگتا نہیں کہ علامہ اخبال کا پیچھل پیش کرتے ہو علامہ اخبال گولنے نہیں نفر کو یقین گولنے نہیں دعوت کلام پاک سے جلسے کا انگاز کریں پھر انساءاللہ نات ہوگی پھر اس کے بعد انساءاللہ یہ مائیت سفیح حابیدی صاحب کی حوالے ہوگا سلام علیہ ورحمہ 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 پھر انساءاللہ سلام علیہ ورحمہ ورحمہ و palms موسیقی 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 سہارے لیتی پھرتی ہے وہ لوگوں کی سماعت کے سہارے لیتی پھرتی ہے وہ لوگوں کی سماعت کے کسیدھی راہ سے ہرگز کبھی توحمد نہیں آتی کسیدھی راہ سے ہرگز کبھی توحمد نہیں آتی میں اس کی ایک جھلک کی چاہ میں بیٹھا ہوں مدت سے اونچی آواز انڈیا کا بہت شکر گزار ہوں کہ الحمدللہ انہوں نے مجھے سیلیکٹ کیا میری چھوٹی سی ادناسی کوشش کو الحمدللہ انہوں نے ریکنائز کیا اونچی آواز کا یہ پہلا ایک سال کمپلیٹ کرنے والا پہلا جشن تھا اور یقین مانیے جو خوشی ہمیں محسوس ہو رہی ہے جتنے نیوز چینلز جو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے یہ ایک نیا انخلاب ہے ہمارے کمیونیٹی کے اندر یہ ایک نئی چینج جو ہوتی ہے ہمیشہ چینج جو شروعات چھوٹی ہوتی ہے لیکن یہ بڑے اس میں نظر آتی ہے یہ ہمارے لوگوں کے اندر ایک نئی بیداری ہے جو ہم دیکھتے ہیں میڈیا کے اندر ہمارے لوگ آگے آ رہے ہیں یہ بہت بڑی کامیابی ہے ہمارے لوگ ان کے اندر ہمارے میں اتنے چینلز دیکھتا ہوں پہلے تو اس کا بھی ایک نام دو نام سنے آتے تھے آج الحمدللہ کئی لوگ متحرک ہیں اور الحمدللہ اس میں مجھے آواز ایک سال اپنا کمپلیٹ کیا ہے کئی لوگ ایک سال دو سال تین سال بھی کمپلیٹ کی ہیں میں تمام کا مبارک بات دیتا ہوں کہ الحمدللہ انہوں نے بہت بڑا بہت بڑا رول عدا کر رہے ہیں میں اس موقع پر جتنے بھی یوٹیوب چینل والے ہیں ان سب کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں اور خاص کر انچے آواز اپراہی نفی صاحب کا بھی میں شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ صحافی لائن جو اخبارات سے یوٹیوب تک کر آ کر ہیں انشاءاللہ اللہ چاہے تو سب مل کر چینل بھی بنا سکتے ہیں یعنی ٹی وی چینل بھی بنا سکتے ہیں جو بھی سچی بات ہے خوم تک پہنچا رہے ہیں جو بھی آنے والے حالات ہیں جو گزرے ہوئے حالات ہیں جو بھی پہنچا رہے ہیں آپ کا کام ہے آپ اس دور کے تو میں نفیص بھائی ان کی انچے آواز چینل کو پرکلوس مبارک بات دینا چاہتا ہوں ایک سال عرصہ ہو چکا ہے بہت سا کورے جو انہوں نے کیا ہے اور پورے بینلور شہر میں ایک اچھا نام بھی بنائے ہیں آپ سب جانتے ہیں میڈیا فورٹ پلر آف دی کانسٹوشن کہا جاتا ہے جس طرح سے آج پورے دیش کے ماحول میں آپ لوگ اتنا بہترین کام کر رہے ہیں میں آپ کو دل کی گہرائی سے مبارک بات جاتا ہوں آپ سب لوگوں خاص کر نفیص بھائی کو جو سیدھا سیدھا اور صحیح صحیح آپ دکھا رہے ہیں جو آج کے ماحول میں بہت سخت ضرورت ہے تو میں آپ سب لوگوں مبارک بات جاتا ہوں ساتھ میں نفیص بھائی کو رب العزت میں حدیعہ تشکر پیش کروں گا کہ انتہائی کم وقت میں ہمارا نیوز چینل اونچی آواز انڈیا ترقی کے منازل تیہ کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کی اور میں سمجھوں گا کہ اس میں میرا فرد واحد کا کوئی رول نہیں بلکہ میرے سٹاف کے علاوہ میرے تمام میڈیا کے ساتھ کی اور بالخصوص گنگلور میں جتنے چینلز ہیں چاہے وہ یوٹیوب کی شکل میں ہو چاہے وہ صحافت کے کوئی دوسرے میدان سے تعلق رکھنے والے چینلز الحمدللہ ہمیشہ ہر کسی نے نہ صرف میڈیا کے بلکہ ہر کسی نے میں ہمارے اس چینل کو اپنا چینل سمجھائے بہت بڑی کامیات